اسلام علیکم فرنس آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہمارے چلی پلانٹ کو فلاورز تو آتے ہیں مگر وہ فلاورز گر جاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جتنے بھی فلاورز آئے ہیں وہ کیاں تو کھل رہے ہیں یہاں تو بھی کلی ہیں وہ چھوٹی ہیں کوئی بھی ابھی میں تک میرا فلاور اتنے زیادہ نہیں گرے پس ایک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیلا ہو کے گر گیا ہے اب یہ جو فلاورز ہیں یہ گرتے کیوں ہیں ان کی کافی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں پہلا اس کو پانی آپ زیادہ دیتے ہیں دوسرا خاد تیسرا ٹمپریچر اور موسم ان ساری چیزوں پر ہمیں ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے اس کے بغیر ہمارے چلی پلانٹ کو فلاورنگ یا فروٹنگ نہیں ہوگی اب پہلے ہم بات کرتے ہیں پانی گئی آپ نے جب بھی چلی پلانٹ کو پانی دینا ہے اس کی اوپر والی جو وہ مٹی ہونی چاہیے وہ ڈرائی ہونی چاہیے اس کو ہلکا سا موائس ٹک میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ گھیلا ہو گیا کیونکہ بارش ہوئی سی بارش ہو جائے تو کوئی بات نہیں اب آپ اس کو چھوڑ دیں جب تک یہ سوک نہ جائے اس کے بعد پانی ڈالیں اب یہ میں روز پانی دیتا ہوں گرمی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ یہ سوک ہی جاتا ہے بلکہ اس کو دل کرتا ہے کہ دوبارہ پانی دے دوں مگر کیا کریں دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پلانٹ کے لیے نقصان دے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کتنے سارے فلاورز لگے ہوئے ہیں ایک تو ہری مرش بھی لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس میں بھی فلاورز کافی سارے آئے ہیں اور یہ پلانٹ بھی کافی بوشیر ہے تو پہلی ریزن جو تھی یہ پانی کی آپ نے پانی ان کو نورمل دینا ہے زیادہ نہیں دینا اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو فلاورز ہیں وہ گر جاتے ہیں اس میں ہری مرچے نہیں لگتی اگر ہری مرچے لگتی ہیں تو وہ گر جاتی ہیں دوسری ریزن ہے خان اگر آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ہری مرچے یعنی فلاورز پہ آ گیا ہے اس پہ ہری مرچے لگنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو خاد دیں ہر ساتھ دن بعد یا ہر پندنہ دن بعد آپ اس میں کیمیکل خاد بھی ڈال سکتے ہیں این پی کے فائی فیفٹین فورٹی فائی یہ بیسٹ خاد ہے کیمیکل خاد کے آپ اپنے پلانٹ میں یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ اورگینک بھی رہنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کم فروٹ بنے لگا لیکن اس میں بھی فروٹ آئے گا اورگینک کمپوسٹ اور کمپوسٹی یہ آپ ہر ساتھ دن بعد دیں تو آپ کے پلانٹ کے دیکھیں کہ بہت ساری ہری مرچے آئیں گی اور ٹیمپریچر ٹیمپریچر بہت ضروری ہے اگر آپ ہم سردیوں سے پہلے ہمارے چلی کا پلانٹ دگائیں گے تو اس بار لوور میں اتنی سردی پڑی کہ ہمارے جو چلی کے پلانٹ سے ان کی گروش شروع ہی نہیں ہو پائی ان کو ہمیں مجبوراں اکھاڑ کے پھینکنا پڑا یہ جو پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں فروری میں لائے تھا فروری کین پہ یہ پنیری لائے تھا دیکھیں اب اپرل کی بیس طریقہ ہے اس کی کتنی اچھی گروش ہو گئی ہے اور اس پہ ہری مرچے لگنا بھی شروع ہو گئی ہے اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کامیتنا مشکل نہیں ہے آپ نے اس کو ہر ساتھ دن بعد یا پندرہ دن بعد کھا دینی ہے کیمیکل اگر کیمیکل نہیں دینی تو اورگینک طریقہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ کی ٹیمپریچر ٹیمپریچر آپ کا ہونا چاہیے تئیس ڈگری سے اوپر اگر آپ کا ٹیمپریچر تئیس ڈگری سے نیچے ہے آپ کا پلانٹ سٹریس میں رہیں گے زیادہ سردی کی وجہ سے اور اس کو مرچے نہیں لگیں گی اور جو جون جولائے میں بھی آپ کی پلانٹ کو ہری مرچے نہیں لگیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جون جولائے میں کچھ زیادہ ہی گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پلانٹس ٹریس میں آجاتے ہیں اور ان کو اگر ہر فلاور لگتے بھی ہیں وہ گر جاتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پر اپنے پلانٹس کو نورمل پانی ہی دینا ہے صبح یا شام کو اس کو دھپیار میں آکے پانی نہیں دینا جب آپ دیکھیں کہ اس کی مٹی بلکل ڈرائے ہو گئی اب آپ نے ان کو پانی نہیں دینا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صبح پانی دیا مگر اس کی مٹی ڈرائے ہو گئی اس کی بھی اٹومیٹر کے پلانٹ ہے اس کی بھی مٹی ڈرائے ہو گئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اب آپ نے کل صبح ہی ان کو پانی دینا ہے میں بھی ان کو کل صبح ہی پانی دوں گا آپ بھی اپنے زیادہ ٹینشن نہیں لینی بس آپ نے ایک روٹین بنانی ہے روز صبح اٹھیں ان میں پانی ڈال دیں ہر سنڈے کو ہونکہ سنڈے کو زیادہ ہولی ڈے ہوتا ہے ہم فری ہوتے ہیں تو اس میں خات ڈال دیں اور اس کی ایک ہفتے میں ایک دفعہ گوڈی کر دیں تو آپ کا پلانٹ کی گروز کافی اچھی ہو جائے گی اور اس کو فروٹنگ بھی ہوگی اگر آپ گوبر کی خات کا یوز کرتے ہیں اپنی پلانٹ میں تو اس سے اتنا اچھا ریزالڈی ملے گا خاص طور پر گرمیوں میں گرمیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے اس میں گوبر کی خات میں نائٹروجن کا سوس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پلانٹ مر بھی سکتا ہے گوبر کی خات میں مرچے تو لگیں گی مگر بہت تھوڑی سے اچھا کہ آپ جا کے دکان سے ہری مرچے لیں کھر میں لگانے کا کیا فائدہ اب دیکھیں دو تین مہین دو مہینے ہی تقریباً ہوئے اور میرے پلانٹ میں ہری مرچے بھی آگئے ہیں تو آپ بھی یہ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے پلانٹ میں بھی یہ فروٹ آئے گا آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اللہ